کسی دوانے میں مری جانے والے نوجوان اور عید تہوار پر بچے ایک بورڈ پر لگے ہوئے پانی بھرے خوباروں کو پھوڑ کر اپنی نشانے بازی کی پریکٹس کاملی نمونہ پیش کیا کرتے تھے اسی بورڈ کی دوسری لائن میں پلاسٹک کے سپاہی ہوتے تھے اور کچھ کھلونے ہوتے تھے جو کہ چھرہ لگنے سے جھول جایا کرتے تھے اس پر سب سے زیادہ تالیاں بچتی میں نے دیکھی ہے اور اس کے بعد جو تالیاں اور داد دیکھی ہے وہ سر سے ایک منٹ میں اکھروڈ یا ناریل پھوڑنے کے ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے لیکن یہ ساری باتیں بہت پیچھے رہ گئیں جب گزشتہ حبتے پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آئی کہ چالیس فٹ انچائی اور ساٹھ فٹ لمبائی والے دنیا کے سب سے بڑے غباروں سے بنے قومی پرچم کو قومی اسمبلی ہال میں نصد کر دیا گیا اور اس پر مختلف عراقین اسمبلی نے اظہار مسررت فرمایا جلتی پر تیل یہ تھا کہ اس ٹویٹ کے ساتھ جو ٹرینڈ استعمال ہوا ہیش ٹیک سٹینڈ ویت کشمیر یہ ٹویٹ اس روز سامنے آئی اس روز پوسٹ ہوئی جب پاکستان میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلوایا گیا تھا جو کہ بہارتی زیر انتظام جمعہ کشمیر میں جس طرح سے کرفیو نافذ کر کے آرٹیکل تین سو سکتر کو رینووک کیا گیا اس پر دنیا کو اور پاکستانی قوم کو ایک میسج دینا تھا اسی روز پنجاب حکومت کے انت مصروف ترجمان نے ایک ٹویٹ کی جس میں ہم نے دیکھا کہ گورنر پنجاب خواتین کے جھرمت میں کھڑے سیلفیاں بنوا رہے تھے اور شہباز گل صاحب ہمیں ٹویٹ کے کیپشن میں بتا رہے تھے کہ ہمارے گورنر پنجاب بہت ٹیلینٹیڈ اور پاپلر ہیں یہ ٹویٹ بعد میں ڈیلیٹ ہوئی اب سوال یہ ہے کہ ان دو معاملات کے بعد کون غدار ہوگا جو کہ اس حکومت کی سنجیل کی تدبر اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کے ویجن پر شک کرے عطب میں تشبیحات اور استیاروں یا سیمپولیزم میں میری کچھ دلچسپی رہی ہے میں غباروں سے بنے اس قومی پر جس طرح سے یہ لوگ فلانٹ کرتے رہے ہیں کارش کے جو کچھ میرے ذہن میں خیالات ہیں میں ان کا اظہار کر سکھ لیکن میں قاسی ہوں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ شاید کسی کی انا میں بھری گئی وہ ہوا ہے جو ایک سوئی یا کسی بچے کی غلیل کی مال ہے یا پھر جیسا ہماری ایک ٹویٹ نے کہا کہ یہ غبارے دراصل پاکستان کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ ریاستی پالیسی ہے جدی پھوک پہلے ہی نکل گئی کشمیری اپنے جوانوں کے لاشے اسی پرچم کو کفن کیے دفناتے رہے ہیں اور آپ غباروں میں ہوا بھرتے رہے ہیں ان معاملات کے بعد مجھے پاکستان طریقہ انصاف کے اسی ٹویجر اکاؤنٹ سے کی گئی دو برس قبل والی ایک ٹویٹ یاد آگئی جس میں بظاہر میزائل کی شکل کے بنے ایک ہاٹ ائر بلون کو اڑایا گیا اور کیپشن تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت بن گئی ہے جس نے اپنا میزائل پروگرام لانچ کر دیا یہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہوئی تھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی تین چار گہنٹے اپوزیشن کے مسلسل احتجاج کے بعد وزیراعظم صاحب تشریف لائے اور انہوں نے تنبیم کی اور عوام کو بتایا اور ہاؤس کو بتایا کہ یہ ایک بہت اہم دن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہاں سے ایک پیغام آج جانے والا ہے اور کہ قوم متحد ہے اور اس کے بعد انہوں نے آر ایس ایس اور موڈی کے حوالے سے ایک پورا لیکچر دیا اب اس لیکچر کے بعد کیا ان سے کوئی یہ سوال نہ کرے کہ پھر آپ اس شخص کی جیت کے خواہش مند کیوں تھے اگر وقال آپ کے یہ موڈی کی جماعت کی آئیڈیالوجی ہے اور ان لوگوں کا انتخابی منشور تھا کشمیل کے حوالے سے یہ سب کچھ تو پھر آپ کیوں چاہتے تھے کہ وہ جیت جائیں اب اسی طرح سے اگر یہ سب کچھ تیہ تھا جیسا کہ آپ نے قوم کو بتایا کہ یہ سب کچھ تیہ تھا اور آپ جانتے تھے تو پھر آپ نے میڈیا کو کلسٹر بمہ پر چھلا دیتا اور جس طرح سے شہباز گل صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان کو ٹویٹر سے متعاریخ کروانے کا سہرہ عمران خان صاحب کے سر ہے تو چار اگست کو کلسٹر بم کے حوالے سے جو ٹویٹس آئیں اس کے بعد آپ کی ٹائم لائن پر ایک سکتہ چھا گیا قوم کنفیوزن کا شکار لوگ بار بار آپ کی ٹائم لائن پر جائیں دیکھیں کہ کیا اب تین سو ستر اور پینتی سے کے حوالے سے ہمیں کیا موقف اپنانا چاہیے لیکن خان صاحب نے قوم کو بیار و مددکار چھوڑ دیا اور تب تک ہم ہوش رہے جب تک کہ نیب نے مریم نوار شریف کو گرفتار نہیں کر لیا اس کے بعد پھر آپ نیند سے جا گئے اتحاق کا پیغام میں کیسے آپ کا مان لوں جبکہ بجٹ سیشن کی طرح سے کشمیر کے لئے بلوائے گئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی ہمارا یورغمال سپیکر قومی اسمبلی سابق فاتح کے دو عراقین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کر سکا آپ چلے بہارت کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کرنے اور خود آپ امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ اور دعویٰ کرتے دکھائی دیئے کہ واپس پاکستان جا کر تین دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جو کہ اس وقت جیل میں ہیں ان کے سیل سے ٹی وی اور ایر سی نکالیں گے ٹی وی تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں لیکن ایر سی نکالنے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ستر سالہ شخص جو کہ گردو کے عارضے کا شکار ہے اس موسم میں آپ کیا چاہ رہے ہیں چاہ رہے تھے کہ ڈی آئیڈریشن کا شکار روک اور خدا نخصہ وہ کومے میں چلا جائیں کشمیری قیادت کی نظر بندیوں اور گرفتاریوں پر ضرور بات ہونی چاہیے تو کیا ہمیں اپنا گریبان نہیں جھانکنا چاہیے کہ اپنے ملک میں آپ تمام مضاحمتی آوازوں کو غدار ڈیکلیئر کرواتے ہیں ان کے عقائد پر سوال اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر منڈیوں والے ٹرینٹس کروائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو منشیار ڈال لے جاتی ہے اور کچھ نہیں تو قومی خزانے کو فائدہ دینے والے الین جی منصوبے کی پاداش میں لوگوں کو گرفتار کروائے جاتا ہے نیب کے عقوبت خانے عباد کیا جاتے ہیں آپ ہمیں کشمیر میں مودی کے فیشنزم کے حوالے سے لیکچر دے رہے ہیں اور آپ کی اپنی جماعت آپ کی اپنی حکومت اس وقت ملک میں کیا کر رہی ہے کیا یہ ہمیں ون پارٹی سسٹم کی جانب نہیں تکیلا جا رہا امریکہ جیسے ملک میں وہاں سے آپ اگر کرکٹ کے اوپر کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں تو وہی ہونا تھا جو ہمارے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ ہوا ہے کیپٹل ون ارینہ میں ہمارا وزیر خارجہ کھڑا ایک سیاسی جلسے کے انتظامات دیکھ رہا تھا وزیر خارجہ اور اس سیاسی جلسے میں ہوا کیا وہی کنٹرینری تقریر فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ لٹ گئے وہ کھا گئے بہرہ خان صاحب کوئی بھی زیش اور انسان نہیں چاہتا کہ جانگ ہو اور سرحت کے دونوں جانب کے بے گناہ عوام کا خون بے ہیں اور ہماری تباہ شدہ معیشت کو اگلی دو دہائیوں کے لیے مکمل افلاس دیکھنا پڑے لیکن سوال یہ کہ اگر آپ واقعی خود کو ایک الیکٹڈ وزیراعظم سمجھ رہے تھے سمجھتے ہیں تو آپ کا نہیں خیال کہ ایوان میں آپ کو ایک ٹھوس پولیسی بیان کے ساتھ آنا چاہیے تھا ایک واضح خارجہ پولیسی لکھ کر لے آتے تاکہ عوام کو کچھ تسلی ہو جاتی تاکہ کشمیری عوام کو پتا چلتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں پھر شاید آپ کو ہاتھ نچاہ نچاہ کر اپنی بیبسی کا اظہار نہ کرنا پڑتا اب یہ بات میں تاریخ کا حصہ بن گئی ہے کہ پارلیمنٹ نے جب کشمیر کے حوالے سے قرآداد منظور کی تو قائد ایوان عمران خان صاحب ایوان میں موجود نہیں تھے ہا لیکن اتحاد جو ہے نا وہ اپوزیشن کا دکھانا چاہیے ان پر کوئی تنقید نہ کرے ان کی پولیسیز پر کوئی سوال نہ کرے اور وسیعی طرح قومی مفات کے نام پر ان کے پشت پر کھڑے ہو جائیں سب اتحاد دکھائیں کیونکہ یہ خود کچھ کرنے جو گئے نہیں ہیں اسی طرح سے اگر یہ دیکھا جائے کہ مریان نواز کو یہاں تک کہلوایا گیا سوشل میڈیا پر کہ وہ اپنے مضاہمتی پاور شوز کو کچھ عرصہ کے لیے بسیطر قومی مفات میں منسوخ کر دیں معتل کر دیں ان سرگرمیوں کو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی پاور شوز میڈیا میں ریپورٹ ہی نہیں ہو رہے تھے ان کی کوئی جھلک ہی نہیں دکھائی جاری تھی ان پر بات تک نہیں ہو رہی تھی اور بقول ترجمانوں کی فور زفر موچ کے ان پاور شوز میں عوام شریک نہیں ہو رہے تھے تو پھر وہ ملعقید ہوتے نہ ہوتے ان سے کیسا خوف ہے یا کیوں آپ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ چھوڑ دیں اپنے پاور شوز بہرحال مجھے اکتوبر دو ہزار سولہ کا وہ دین کی حال ہے جب خان صاحب نے کشمیر کے لیے بلوائے گئے ایسے ہی ایک مشترکہ جلاس کا بائیکارٹ کیا تھا اور ان کی پارٹی نے اس میں شریکت نہیں کی تھی اور پھر جب اس وقت کے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اقوام متحدہ میں کھڑے برحان مانی یا وادی میں جو تحریک چل رہی ہے اس حوالے کو مارک کروا رہے تھے تو این اس وقت اس عمارت کے باہر پلیکارٹز اٹھائے ایک سپانسر اور پلانٹڈ قسم کا مظاہرہ کروایا گیا اپنے ہی وزیراعظم کو دنیا میں مزاق کا نشانہ بنانے کے لیے ہاں لیکن اب خان صاحب کے لیے اپوزیشن اتحاد دکھائے سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ میاں صاحب کے دور اقتدار میں ہوتا تو کیا پی ٹی آئی اور خان صاحب کا بیانیاں یہی ہوتا جو آج اس وقت ہے خان صاحب کو چھوڑ دیں کیا میڈیا اور ہمارے سوشل میڈیا پر موجود سیلیبرٹی انکر پرسنز کا رویہ یہی ہوتا کیا یہ اسی طرح سے ہمیں بتا رہے ہوتے کہ دیرپا اور پائدار امن کا تسلسل ضروری ہے نہیں بالکل نہیں اگر آپ آج بھی وہ سب کچھ بھولیے ہیں کہ کس طرح سے مودی کے حوالے سے آپ مودی کو مسٹ کالس دے دی رہے ہیں آپ نے چھپ کر مودی کو خط لکھا پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا اور پھر آپ یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنے تقریب حلب برداری میں آپ کو بلوا لے مدو کر لے اور اس کے باوجود پھر وہی بات ہے کہ نواز شریف نے مودی کو پاکستان بلوایا تھا مطلب اور پھر غداری کے فتوے ابھی بھی بانٹے جا رہے ہیں لیکن پھر یہ اسرار ہے کہ خان صاحب کو کوئی کچھ نہ کہے اتحاد دکھائیں سب اتحاد دکھائیں کشمیر کے نام پر اور کشمیر کا اپوزیشن استعمال نہ کریں آپ کر لیں تو جائز ہے مطلب کشمیریوں کو تو آپ نے فٹبال بنایا ہوا ہے یقین ہے کہ اگر یہ سب کچھ میاں صاحب کے دور اقتدار میں ہوتا تو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا کہ ان کی فیکٹریوں میں راہ ایجنٹ کام کرتے ہیں اور مبینا طور پر بہارت میں انہوں نے اپنا کاروبار بچانے کے لیے کشمیریوں کا سودا کر دیا جمہو کشمیر کی صورتحال پر رد عمل ترتیب دینے کے لیے اب ایک ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ سفارتی سیاسی اور قانونی رد عمل پر تجاویز پیش کرے گی اب اس ساتھ رکنی کمیٹی میں ہمارے وزیر خارجہ سیکریٹی خارجہ اٹانی جنرل اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی جو کہ بینٹ قوامی قوانین کے ماہر بھی کہے جاتے ہیں احمد بلال صوفی کے علاوہ تین اداروں کے دیگیز کو شامل کیا گیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں سے کسی بھی نمائندہ کو اس کمیٹی کا رکن نہیں بنایا گیا لیکن اتحاد اپوزیشن دکھائے کیونکہ خان صاحب ٹھیک جا رہے ہیں پنجاب میں کئی ہفتوں سے ایک خاتور کی قیادت میں ہزاروں افراد کی ریلیز نکل رہی تھی جو کہ بارہ سے سولہ گہنڈوں تک چل رہی تھی بڑے بڑے اجتماع سے خطاب ہوئے لیکن ہمارے کنٹرول اور ٹیمپرڈ نساب کی طرح سے اب میڈیا کو بھی ہان کر مرضی کا منظر تراشا جاتا ہے مریم نواز کے عوامی اجتماع تو کیا ان کی ٹویٹس تب کو میڈیا کو کوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی پھر ان کا نام تک لینے کی اجازت نہیں تھی ایک غیر ایلانیہ قسم کی بندش کا سامنا تھا جبکہ مریم نواز پاکستان مسلم لیک کی مرکزی نائب صدر ہے تین روز کے اندر جب یہ مسئلہ کشمیر کا یہ حوالہ آیا اور یہ تین سو ستر اور پینتی سے کی بحث شروع ہوئی تو تین روز کے اندر مفتا اسماعیل اور مریم نواز کی گرفتاری کو عام شہری وہ کھلاہت اور توجہ ہٹاؤ مہم سمجھ رہا ہے یہ کریڈیویٹی ہے آپ کے اقتصاب کی میں لیکن اس طفح مریم نواز کی گرفتاری کو صرف توجہ ہٹاؤ مہم نہیں سمجھ رہی کیونکہ جس طرح سے کوٹ لکپک جیل میں ملاقاتیوں کے کمرے میں جا کر میاں صاحب مریم نواز شریف کے والد اور ان کی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا اور پھر تین بجے چونکہ انہوں نے ایک سوال لامے کے جواب جمع کروانے تھے اور یہ گرفتاری دو بجے سے پہلے عمل میں آئی اور سنا آئے کہ پنڈی اسلام آباد سے ٹیمیں گئیں ریسٹ وارد بھی تھے تو مطلب تو یہ ہوئے کہ یہ سا کچھ پلان تھا تو یہ صرف اور صرف توجہ ہٹاؤ مہم نہیں ہو سکتی اس میں کہی نہ کہیں شاید میاں نواز شریف کو ذہنی طور پر مزید ٹارچر کرنا بھی شامل ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مریم کہیں بھی ڈھیل اور لچپ دینے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی تھی آپ تصور کیجئے کہ ایسی خاتون جو سات اگست کو صبح چار بجے سرگودہ میں کھڑی کشمیر کا جھنڈا اٹھائے یہ کہہ رہی تھی کہ ایک نے اکتر میں سکوتے ڈھاکا کروایا اور دوسرے نے دوزار انیس میں سکوتے کشمیر کروا دیا تو یہ خاتون اگر پندرہ اگست کو مزفر آباد میں کشمیروں کے لیے ان سے جہتی کے اظہار کے لیے ریلی سے خطاب کرتی تو وہ کس لیول تک جاتے ہیں اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کی غرفتاری کی بھی سمجھ آ جاتی ہے یہ ضروری ہو گیا تھا بینرل پا میں پرنٹ میڈیا کہہ رہا ہے کہ مریم نواز عوامی ریلیس کو لیڈ کر رہی تھی مسلسل عمران خان کی پولیسیز کو اور ان کو لانے والوں کی اوپر تنقید کر رہی تھی مریم نواز کی جو انہوں نے بلوچستان میں جس طرح سے خطاب کیا ہے جلسے سے اس کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں تک لکھا گیا ہے اس پرنٹ میڈیا میں کہ جیل بھی جوائے گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی مسلسل مضاحمت کر رہی تھی وہ ٹاپ شوز جہاں پر چند دن جمہو کشمیر کے حوالے سے مودی کو غیرت دلوائی جا رہی تھی اور بہارت کا صفاق چہرہ دکھایا جا رہا تھا مریم نواز شریف کی گرفتاری کے فوری بات جمہو کشمیر کا برننگ ایشو کہیں پیچھے جالا گیا اور جس مریم کا نام تک لینے پر ایک غیر اعلانی بابندی تھی اس کے اوپر اب پورے پورے شوز ہو رہے ہیں یہی شاید سٹریچیجی ہے اور کشمیر پالیسی ہے ہماری ریاست کی اور شاید یہی طریقہ واردات ہے اور اسی کو ازادی صحافت بھی سمجھ لینا چاہیے مہارت تو وہاں پر اتنی ہے کہ سنا ہے کہ ہمارے بیشتر میڈیا پرسنز جب یہ خبر آئی ہے بہارت سے تو وکی پیڈیا کو کئی گھنٹوں تک فرول کر اور تین سو ستر اور پینتی یہ سمجھ دے رہے ہیں اپنے ملک میں اپوزیشن کی آواز بند کر کے مضاحمتی آوازیں دبا کر ٹی وی سکرینوں سے لاپتہ کروا کر جیلوں میں ڈال کر جھوٹے کیس بنا کر میڈیا میں یک طرفہ بیانیاں چلا کر میڈیا مالکان کو دھمکا کر چینلز کو کنٹرول کر کے اور نجی رہائش کاؤں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے آپ معصوم سے بن کر کشمیر میں لگائی پابندیوں یا نظر بندیوں پر بات کیسے کر لیتے ہیں اپنے ملک میں ہر اختلاف رکھنے والے کے دل میں لاپتہ ہو جانے کا خوف یا جھوٹے کیس کا ڈھر بٹھا کر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں شہری حقوق کے علم پردار ہونے کا دعویٰ کیسے کر لیتے ہیں کے علم پرداروں کا اپنے والدین کھر ہر اپنے والدین جسی نیتی کیسے کھر 水